ازرائیل اور فلسطین کی جنگ میں حماس کی سب سے بڑی طاقت اس کی ٹنلز تھیں لہٰذا اب ان ٹنلز پہ ازرائیل کی نگاہ ٹیڑھی ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ تیرہ سو ٹنلز کو ساؤتھ گازہ سے لے کر نورتھ گازہ کی بیچ میں آئیڈنٹیفائیڈ کیا گیا ہے اور ریپورٹ یہ آ رہی ہے کہ پانچ سو سے زیادہ ٹنلز کو دھوست کر دیا گیا ہے اور آٹھ سو ٹنلز کی تاریخ بیاد فکس کر دی گئی ہے کب کس ٹنلز پر کب بارود گولہ برسانا ہے جس کے بعد بھاری تماہی آ گئی ہے اور لڑاکے اب اپنی ہی دھرتی پر بھاگتے پھڑتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس ید میں بانکر بسٹر بم کی بھی انٹری ہو گئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انٹری ہو گئی ہے اور اس کے بعد نہ صرف ٹنلز کا دھوست ہونا تیہ ہے بلکہ لڑاکے اور کمانڈرز بھی سرداروں کا بھی مارا جانا تیم آنا جا رہا ہے کیونکہ بانکر ہی وہ کمر کے ہڈی ہے جس کو توڑنے کے بعد ہماس کے گھٹنے ٹیکنے تیم آنا جاتا ہے اسی لیے اب فلسطین کو کمزور کرنے کے لیے ہماس کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل نے یہ نیا طریقہ اپنایا ہے اور گازہ پٹی کی دھرتی پر میں موجود ہوں وہاں جو آپریشن چل رہا ہے اس کا امپیکٹ آپ کو یہاں کی فضاؤں میں نظر آئے گا چاروں طرف کارے دھوئے کے گوار سے ویزیمیلٹی سو میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا آپریشن ہو رہا ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ آٹھ سو ٹنل کو آئیڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے لگ بک پانچ سو ٹنل کو دھوست کیا گیا ہے اور بہت ساٹھ دنوں میں لگ بک پچاس ویزدی چالیس سے پچاس ویزدی ٹنل کو دھوست کیا جاتا چکا ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ اگلے پندرہ دنوں میں ان آٹھ سو ٹنل کو اور بھی دھوست کر دیا جائے گا اور اس کے بعد حماس کے پاس چھپنے کے لیے جگہ نہیں بچے گی اپنی ہی دھرتی پر وہ بگانے ہو جائیں گے اور اس کے بعد انہیں سامنے آنا پڑے گا اور جیسے ہی آمنہ سامنا ہوگا اسرائیل جیسی طاقتور فور سے ان کا ان کا بارہ جانہ تیم آنا جا رہا ہے اور جیت کے بہت قریب آئیڈی ایف خود کو بتا رہی ہے یہ یدھ تب تک روکنے نہ روکنے کے نردیش دے گئے جب تک حماس کا خانت پانا ہو جائے ٹنل ہی ان کی طاقت تھی اور ٹنل ہی اب دھوست کیا جا رہا ہے کیابنی پیسنگ گنگا سنگھ کے ساتھ مپن چھوے